پتی پتنی سہد بیٹے ہوئے گھائر منجولہ تھانا چیتر کے خوشالپن نوازی 27 ورشیہ منہ ایرکشا چلاتا ہے رویوار صبح منہ اپنی پتنی پوجہ بیٹا دیف اور کشنا کو لے کر ایرکشا سے سنبھل میں رہنے والی پوجہ کی بڑی بہن کے گھر جا رہا تھا بتایا گیا کہ صبح قریب ساڑھے دس بجے جب ایرکشا سنبھل میں سرسی کروسنگ کے آگے بڑھا تب ہی ٹرک نے اس میں ٹکر بار دی اس سے بے قابو ہو کر ایرکشا ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گیا حادثے میں منہ اس کی پتی پوجہ بیٹا دیف اور کشنا کے ساتھ ہی اس میں بیٹھی دو سوالیاں بھی کھائے لوگیں موقع پہ پوجی پولیس نے گھائی لوگ کو سنبھل زلہ سپتال پہنچایا جہاں سے ریفر کرا کے منہ پوجہ اور ان کے بچوں کو مرادباد زلہ سپتال آیا گیا یہاں گمبیر حالت میں چاروں کبچار چل رہا ہے پوجہ اور اس کے چھوٹے بیٹے کو زیادہ چھوٹ لگی ہے بات بھیج دیا گیا ہے گائل منہ نے بتایا کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ رشتہ داروں میں ایرکشا سے سنبھل جا رہا تھا راستے میں سنبھل کے پاس ہی ان کے رکشا ٹرک اور ٹریکٹر ٹرولی کے بیچ پس گئی اور یہ حدثہ ہو گیا مینی میٹھے سے جان رہے تھے جی سبھاo یک سبھای بیٹی بھی تو سبھای کو روپنے کے لئے ہم میں گاری دنی کری سائیڈ میں اور تشکر ٹرک اوٹا کو نہ آرہ دیا ٹریکٹر میں یا کہ گزرے گاری ہوں پورے گاری بار یہ ہماری خراب ہوئی وہ ہم نے یہ میں جو سمبل یا رہی تھے ہم سمبل پر پہلے ہوئے آئی ہے آ رہے تھے آپ نہیں جا رہتے سمبل جا رہے تھے سمجھ پہنچنے والے ہیں جو چاہت میں ملے ہی رہ گیا پہلے ہو گیا راستے میں پکڑا گیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ کرنے والے ہیں چرک وادر کو پکڑنا کوئی سابن ہے وہ ٹکر وادر ہو گیا